اسلام علیکم خاطر وزرات اس پاڈکاست پہنے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے میں کتنی مطلب جینے کے طریقے سیکھ رہا ہوں تم سے یہ پاڈکاست کب سے ہو گئی ہے؟ یہ پاڈکاست کب سے ہے سیریز پاڈکاست تو نہیں ہے یہ پاڈکاست کا ایک سیٹ اپ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مائک پڑھا ہے دونوں بندوں کے سامنے انہوں نے تھوڑی سی ڈیپ اپنی وائس نکالنی ہے تھوڑا سا حلوکی بات کرنی ہے اسمان اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رہاتفہ دلی خان سٹائل نہیں چاہتفہ دلی خان سٹائل اسلام علیکم اس طرح کرنا تو ہم تو بڑے کھلے ڈھلے اپنا شہر شرابہ اللہ اللہ ٹرو پنجابی سٹائل کرتے ہیں مطلب تو مجھے خوش نہ ہونے دینا میں خوش ہو رہا تھا کہ ہماری پاڈکاست ہے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پاڈکاست ہے یہ بڑی چیز ہے یار یہ بڑی چیز ہے پاڈکاست ہے ماشاء اللہ جو پچھلی ویڈیو پر فیڈبیک آیا تمہیں رمضان کی تم نے ویڈیو کی تمہیں یار تم دیکھو کہ ماشاء اللہ کتنا اوورویلمنگ فیڈبیک آیا یہ پہلی ویڈیو تھی جو میرے گھر والوں نے دیکھ کے انجوائی کی اور انہوں نے کہا تم لوگوں نے بڑا شکل لگایا ماشاء اللہ نہیں یہ پچھلی ویڈیو کا واقعی مزہ آیا کیونکہ ٹاپک اس کا تھا ٹاپک تو حسن کا تھا مزے کا ٹاپک تھا اور واقعی کافی جن لوگوں نے دیکھا میری بھی سائٹ پر جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں نے کہا اس ویڈیو کا مزہ آیا پہلے تم لوگ ایسے ہی ٹائم ضائع کرتے ہیں فرق میں تجھے بتاؤں میں خواتینوں حضرات کو بھی یہ بات میں خواتینوں حضرات کو بھی بتانا چاہوں گا میں خواتینوں حضرات کو بھی بتانا چاہوں گا اسمان جو ہے جب اس کو کوئی بتا دو کہ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے تو یہ اس کی ورکنگ کرنا شروع ہو جاتا ہوموک کرتا ہے اچھا بچہ کلاس میں جب ہوموک ملتا تھا یہ وہ بچہ تھا جب ٹیچر کہتی تھی یہ ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا ٹیچر پلیس گیم می سم ہوموک ہوموک کی آدتا ہے اس کو بچپن سے لطھ پڑی ہوموک اور پھر جب ہوموک اگلے دن ٹیچر مانتی تھی تو سب سے پہلے آدھ کڑا کرتا تھا کہ میں نے ہوموک کیا میں نے ہوموک کر لیا بسکلی یہ وہ بچہ تھا اب جو اس کو لطھ پڑی ہوموک کرنے کی اب اس کو کوئی بھی کام اگر اسائن کر دو اس کو اس کو اسائنمنٹ کیا لیتا ہے ہوموک کی طرح لیتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں ہوموک کرنا پھر اس کو ٹیچر پر رکھتا ہوں زور سے زور سے زور سے رٹے مارتا ہوں پھر آتا ہوں لیکن پھر ہوتا گیا اب جب اس نے اس نے ورکنگ کر لیا اس نے ہوموک کر لیا فائلی جب یہ سٹیج باتا ہے اس کو سٹیج فرائٹ ہو جاتا ہے بھولنے لگتا ہے چیزیں جمبل لکھ ہونا چروع ہو جاتا ہے کپ کپ آہد ہو جاتی ہے کپ کپ آہد ہو جاتی ہے تو پھر میں نے سلوشن یہ نکالا کہ یہ مجھ سے پوستا رہا کہ کیا ٹائٹل ہے کیا ٹائٹل ہے کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا کرنا ہے کیا ٹوپک ہے میں نے کہا اسمان میں نے کچھ نہیں سوچا اور آن ڈسپورٹ جب ہماری ویڈیو شروع ہی تو میں نے کہا یا ویڈیو کے بیچ میں میں نے وہ اناؤنس کیا کہ آج ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اچھی نکل گئی اور آج کبھی ایسی صورتیال ہے لیکن پہلے اس کے فیڈبیک پہ آجو لوگوں نے بڑا تمہارے یومر کو تمہاری ویڈ کو پسند کیا کسی نے کومنٹ کیا کہ یہ میں تو دیکھی یہ اسمان کی وجہ سے رہی ہوں یہ ویڈیو باقی حسن میں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی اگر آپ اسمان کی وجہ سے دیکھنے نہیں نہیں میں بھی اس چیز پہ آنا چاہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھا اوورویلنگ فیڈبیک تھا تو وہ پڑھ کے بہت اچھا لگا بہت انجائی کیا اور لیکن اس قسط کی اس اپیسوڈ کی سارا کریڈٹ میں تمہیں دوں گا کیونکہ تم نے جس طرح ٹاپک لے کے آئے پھر اس کے بعد جس طرح تم سوال لائے میں لوں گا اور میں تمہیں دوں گا تم نے جس طرح کیا کہتے ہیں سوالات کیے تم نے جس طرح بیچ میں جو کہتے ہیں تم نے جس طرح پرامٹس لے کے آئے پرامٹس باقی دینا پڑے گا کیونکہ دیکھو میں نے تو کچھ پرپیر نہیں کیا اور میرے دماغ میں کوئی ایڈیاز نہیں آ رہے لیکن جب تم جس طرح بار سوال لے کے آ رہے ہو یہ تمہارے ہی کم آرے ہو تمہارا اسمان تم سمجھ نہیں رہے تمہارا سوال لے کے آروں اسی کو تمہیں لانا چاہتا ہوں میں آرنیس کو دکھانا چاہتا ہوں گا تمہارے اندر بیسکلی ایک سبحاش گھائی بھی چھپا ہوا ہے جہاں تک تمہارے اندر اگر میرے اندر چھپا نہیں تھا تو یش چوپڑا کیوں نہ چھپایا تمہارے اندر تمہارے اندر مجھے لگتا ہے جہاں تک ایک observer ایک data analysis بلا بندہ ہے اسی تک ایک سبحاش گھائی بھی ہے لیکن یش چوپڑا کیوں نہیں ہے یہ کیا تو نے بات کیا مجھے شارف خان بنا پڑے گا میں اپنے آپ کو لوگ پروفائل رکھنا جا تو لوگ پروفائل رکھنا جا تو جیکی شروع ہے میں جیکی چین ہوں اسمان میرا شہر ہے لندن اس موسم کیسے آج لندن کا موسم بہت ڈاؤن ہے تمہیں میری vibe سے بھی باتل نکلے ہوئے ہیں بہت دے سکائز ہیں تو بلکل مزا نہیں آتا بہت سکتہ بہت سکتہ مجھے شروع کراچی میں تو گرمی ہوئی ہے فل سورج آب و تاب سے روشن ہے اور دریج روز گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ایک طرح سے تو تم لکی ہو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں بادل ہیں دھوپنی نکلتی یہاں ہو تو یہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ بارش نہیں ہوتی بادل نہیں آتے گرمی ہیں دھوپنی کے لیے یعنی یہاں کے جو بادل ہیں وہ بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں میں ایک بھائی سے ملا ہوں وہ ابھی ریسنٹلی گزرات پاکستان سے موو ہو ہے کوئی لیٹرلی داد دن ہوئی تو ایسی میں اسے ملنے کے ہیں میں نے کہا چیک کروں کیا سین چل رہا اس کا اس سے میں نے پوچھا کیسا جا رہا تو کہتا ہے میں جب آیا تھا پاکستان سے تو بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ اچھا چلیں بادل شاہدل ہوں گے تو یہاں پہ آیا ہوں تو اسمان بھی بالکل نکل ہی نہیں رہا سوچ کیا سین تو اس مجھے رہے کہ دس دن میں بس ہوگی اور ایکسائٹڈلی آیا تھا کہ انہیں دھڑ سین ہوگے انگلینڈ جائیں گے مزا کریں گے وہ کہہ رہا نہیں لیکن میں کافی خوش تھا لیکن پلیز تھوڑی دیر کے لیے نکالیں پاکستان کے لیے سورج نے کافی غلطی ہوگی یار یہ تو ٹھیک ہے حسیب ازاد تو چلتا رہے گا لیکن آج میں اور تم یہاں پہ کٹھا ہوں اور اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے برنا دیکھو عوام ہمیں اپنا وقت دے رہی ہیں ان کا بھی وقت دے رہی ہیں اور دیکھو وقت کی ایمتی ہے ایک چیز جو میں نے زندگی میں اگر میں سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ وقت کی ایمتی ہے وقت کی قدر کرو تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے آج کا ٹوپک ہے اسمان بتاؤ پھر کیا لے کے آئے حسن آج کا ٹوپک تم ہمیں بتاؤ گے سرپرائز انویل کرو گے بتاؤ جلتی سے میں نے ایک دو چیزیں میرے دماغ میں تھی ہیں ٹوپکس تو کافی ہیں لیکن جن پہ میں نے سوچا کہ ہمیں تفسرہ کرنا چاہیے ابھی ریسنٹل ہم نے ایک اپنی ویڈیو کی تھی تمہیں یاد ہے The Rise and Rise of Punjabi Music جس کے اوپر بڑا زبردست ہمیں فیڈبیک ملا اس سے جوڑی وی ایک بہت میجر ڈیولمنٹ ہوئی اور میں نے کہا یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو گیا کہ ہم نے اتنی بات کی ہے اور پھر ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا کہ دلجیت دوسان پرفارم کر رہا ہے ایڈ شیرن کے ساتھ یہ تو ایک بڑی میجر ایک چیز ہوئی اس پر کیا کہنا چاہو گے تم دلجیت دوسان اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو The Rise and Rise of دلجیت چل رہا ہے کیونکہ وہ بندہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے جس جگہ پہ بھی جائیں جس اپ پہ بھی جائیں جون سے بھی اپ کھولیں دلجیت دوسان تو ہم تو کئی نہیں جا رہے لیکن وہ بہت جا رہا ہے that guy is going to going going places جس جس level پہ وہ perform کر رہے ہیں جس طرح ان کے اس کی collaborations آ رہی ہیں جس طرح ان کے چیزیں آ رہی ہیں پتہ نہیں میں کہاں پہ پڑھا تھا کہ وہ obviously testament to the person that he is وہ ہم نے پیشلی ویڈی بے کافی ڈیسیک بھی کی تھی چیزیں کہ وہ groundedness ہے affinity with the culture ہے اس کا humor ہے اس کی endearingness ہے جس طرح اس کی personality ہے and then obviously talent تو ہے singing جو کرتا ہے پھر گانے جو بناتا ہے وہ سارا کچھ تو وہ i think he has got a lot of things going for himself اور اسی طرح جس طرح جس طرح اگر آپ موویز میں دیکھنا تو movie بھی اس کی چمکیلہ آ رہی امتیاد وہ اس میں بھی ہے وہ یہ جو آرہی ہے تبو اور کرینہ والی جو فلم آرہی ہے اچھا وہ جو کانا بھی جس کا نکالا تھا جو فلم کا نام ہے آئی ایک اس میں بھی ہے گے نہیں تو دیکھو اب وہ acting امتیاز اللی نے superlative feedback for his role what acting امید ہے مطلب امید ہے مطلب مجھے جو vibrance humor کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر نظر آتے ہیں لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن میں اس سبجیک اور یہ کیلی ہے کہ اس دن ہم نے پانجابی ميوزک سے یہ خواب کی مجھے تھا تو کہیں ہم نے یہ غلطی کو نہیں کر لی کہ ہم نے دلجیت کے رائز کو اقویٹ کر دیا ہے with the rise of Punjabi music نہیں کیونکہ ہم نے تو بین جو بات کی تھی وہ سیدو موسے والے کی کی تھی یاد ہے پوست ان فریز سیدو موسے والا بات ہو رہی تھی so i think Diljeet on his own is like a big brand who is doing so many things but if you talk about Punjabi music then obviously Diljeet is one of the biggest one of the biggest kind of contributors but i think یہ جو overall اس کا رائز آ رہا ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ streams اگر دیکھے جائیں وہ تو سیدو کی ہے تو at least in the in the in the post سیدو موسے والا ایرہ جس کو ہم دسکس کر رہے تھے اور پھر باقی obviously یہ اے پی تیلون اس کے اندر بہت بڑا ایک رول ہے کرن آجلا بہت بڑا رو ہے تو وہ ایک overall the way these guys are taking the music global and collaborating with people that's a different scene a different kind of thing and obviously the fact that Diljeet کا اتنا زبردست acting بھی چل رہی ہے اور باقی سارا کریر بھی بڑا فٹ جا رہا ہے that only helps to also bring his punjabi music along لیکن i think punjabi music itself میں بہت بڑے بڑے contributors ہیں جو کہ scene on کر کے جا رہے ہیں and Ed Sheeran اور یہ سارے لوگ بھی obviously they acknowledge that ان کو لگتا ہے کہ they realize that ان کو نہیں Ed Sheeran کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے سال لیٹھ سنے ہی Diljeet کو ہے میں نے اس کی clip تکھی ہے انٹرویو دے رہا تھا کسی کو and somebody asked him کہ indian music کو آپ follow کرتے ہو نہیں کرتے ہو and who do you listen to and he said i've been listening to a lot of Diljeet this past year year and a half اس نے پورا بطلبے کرے گا اچھے لمبے عرسے سے وہ سن رہا ہے Diljeet کو who would you say are your favorite indian musicians i've listened to a lot of Diljeet i think he's great and that made sense to me it's not like that he's not like that that Diljeet's stage prepared that he was first on a marriage and then his videos and his films and his songs and all of a sudden he appears with Ed Sheeran in a Mumbai concert as well his back story that Ed Sheeran obviously has been listening to Diljeet he hasn't taken it i'm not surprised but if Ed Sheeran is going to give a performance with Diljeet he's going to give a performance in India he's going to say that i'm listening to a song and he's going to say that i'm listening to Diljeet's song so i'm going to say that one person is listening to this 60-60 years that means that this is the end and also i like the fact that he hummed the tune along with Diljeet Punjabi man that was a great moment how's maybe what's probably a great moment and I wanted whatever if and if but he and want a total brilliant and whenever he was very, as well for the outch and how he has he آف سکرین تھوڑا سے ایک نظر آف سکرین کہہ رہا ہوں بھیائنڈ بی سینز آپ کو ایک پتہ چل جاتا ہے دو لوگوں کا ایک ہے یا ایک آکورنیس ہے تو ان کا جو کمفرٹ لیول تھا وہ نظر آ رہا تھا ان ویڈیوز میں ملکہ بڈیز لگ رہے تھے آج جیسے میں اور تو ہوں ہے یا میں اور تو ہوں ہے میرا اور تیرا نظر نہیں آئے گا کمفرٹ لیول ایک دو دو دوستوں کا کمفرٹ لیول ہے تو ایسے ہی تھا تو یقین کر دل جیت اور ایڈ کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے اسمال اور حسن ہو مطلب دونوں اکٹھے دوستان جا والا سے آئے ہیں دوستان جا والا سے آئے ہیں دونوں اکٹھے نہیں ایک بس میرے مائن میں یہ چیز تھی کہ پنجابی میوزک کی اپنی ایک جگہ ہے اپنا ایک مقام ہے اس پہ تو کوئی دورہ نہیں ہے نہ کوئی شک کی بات ہے مجھے لگا کہ were we being unfair to Diljeet then because ہم نے سارا اس کا جو رائز ہے یا اس کی جو سکسس ہے وہ اٹریبیوٹ کر دیا ہے to the rise of Punjabi music of course Punjabi music is also rising but then Diljeet as an artist is also excelling in whatever he is doing which is great and you know مجھے Diljeet جو سب سے اچھی بات لگتی ہے میں نے پچھلی بار بھی بولا تھا کہ when you go on his instagram he is very raw he is he doesn't put up an act you know he seems such like such a natural guy جو اس نے وہ اپنا voice over کیا تھا پوری reel کے اوپر ambani pre-wedding کے اوپر like you know it was so funny yet it was very relatable بلکہ یار کہ ٹھیک ہے ایک Punjabi boy ہے جو دوسانجا والا سے گیا ہے ادھر جا کے اور مطلب stage own کر رہا ہے اور ان سارے لوگ کے ساتھ hangout کر رہا ہے Bollywood royalty جو ہوگی آپ کی but ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ بن گیا ہے ابھی بھی اس کا جو perspective ہے وہ outsider کا ہے and i really enjoy that because you know it makes you feel that you're connected to this artist حالانکہ میں تو اتنا کوئی music سنتا بھی نہیں ہو but just the persona that he has created i think it's quite interesting and intriguing and you know you can یہ تو اس کی پرسنیلٹی خیصہ ہے جس طرح ہاتن تمہاری پرسنیلٹی تنی سویچی جانو مانو سی ہے تو اسی طرح اس کی بھی جو پرسنیلٹی ہے وہ اس طرح کی جو ریلز کرتا ہے اس طرح کی جو ویڈیوز بناتا ہے ان میں نظر آتی ہے and that only adds to his persona اور پھر وہ کیونکہ لوگ پر جب وہ والی چیزیں دیکھتے ہیں تو obviously اگر music کوئی نہیں بھی سن رہا ہو تو وہ لوگ وہ ریل دیکھیں گے اور ریل کی وجہ سے پھر گانے سنیں گے تو وہ ایک humor تو اور natural تو ہے اس کے اندر وہ بھی ایک definitely adds to his aura but i think عثمان عثمان میں تجھے بتانا جاؤں گا دو ایسے لوگ ہیں جو فلیک بیرن ہیں پنجابی سویٹونیس کے ایک دلجیت اور ایک میں یہ یہ دو لوگ ہیں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ہم نے بتانا ہے لوگوں کو کہ پنجابی جو ایک کلچر ہے پنجاب کی جو ایک لبلی نیس ہے وہ بس میں نے اور دلجیت نے ہمارا زندگی کا مشن ہی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور ہم لوگوں میں پیار بانٹیں اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ پنجاب اور پنجابی سویٹونیس اور آل سپریڈنگ ہیپنیس تو یہ ہے ہم اپنے مشن پر قائم دائم ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھنڈا اٹھایا ہے اور بہت زبردست طریقے سے بہت زبردست طریقے سے اس چیز کو کر رہے ہیں وہ دوسانج کلائیں اس کا نام دوسانجہ والے نہیں ہے تمہیں ایسے کہ اکثر کریکشن کر دیتے ہو back to you being a school boy جیسے جو میں notice آنے لگا notice آئے گا نہیں اس لئے اس سے ویری رہتا ہوں چلے اسی بہانے ماری دلجید سے دوستی ہو جائے گی ہاں کیا بہت ہے دلجید سے دوستی ہاں ہو سکتے ہیں دلجید سے دوستی why not ہونے بھی چاہیے دوسرا ٹاپک میں نے اس کی مجھے بڑی انٹریگ ہے پچھلی بار ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹاچ کیا وہ تھا عید ابھی آنے لگیا اور نے کہا رمضان کی تو یادیں ہیں لیکن عید کی بڑے مزے کی یادیں ہیں بچپن کی تو دوسرا اگر ہم عید کی طرف اگر جائیں اور بچپن کی عید کی طرف جائیں تو تمہاری ارلیس میمری اف سیلیبریٹنگ عید وہ کیا ہے کیونکہ میری بڑے مزے کی ہے وہ والی میمری ہاں تو پھر تم مجھ سے اپنے مزے کی والی بتا پھر میں تم اپنے مزے والی بتا میری سب سے مزے کی جو عید کی میمری ہے نا وہ یہ ہے کہ عیدی جو ملتی تھی نا مجھے یہ یاد ہے کہ وہ دس دس روپے کے نوٹوں کی فارم میں ملتی تھی اب وہ دس روپے کے نوٹ ایک نوٹ ہو دو تین ہو چار ہو پانچ ہو یہ ہے مجھے یہ یاد ہے کہ دس دس روپے کے نوٹ کی بڑے ملتی تھی اور میری جو فونڈس میمری ہے وہ یہ ہے کہ جب میری ایدی کٹھی ہوتی تھی تو وہاں پہ جیلم میں ایک چاٹ والے انکل ہوتے تھے ان کی چاٹ کھانے میں مل جاتا تھا وہ ایدی کٹھی کر کے ہی ایدی تھی وہاں پہ جب ملتی تھے میرے بڑا مزا آتا تھا ہیں میرے بڑا مزا آتا تھا میرے بڑا مزا آتا تھا دس دس کے نوٹ لے گے لیکن میں اسے چارٹ نہیں کھاتا تھا لیکن عید کے اوپر عید جب پاسٹ بریک کرنا کے ٹائم آتا تو چارٹ ہی کھاتے تھا نہیں لیکن وہ جو ایک فیلن ہوتی تھا کہ میں نے عیدی کلیکٹ کیا اور میں عیدی کے ساتھ جا کے یہ کروں گا اس کی اپنی ایک اس کا مزا تھا اور جوجتا عید جو ہے نا عثمان بڑی چینج ہو گئی ہے اور اس میں شاہد یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی جو small towns کی عید ہوتی ہے اور پھر آپ big metropolitan city like Karachi شاہد اس کا بھی فرق ہے میرے خیال میں جو ایک وہ زیادہ میں politically مطلب وہ نہیں ہونا چاہتا کہ تو ہماری نہیں ہوتی ہے نہیں کہ یہاں پر لوگ ایسا نہیں ہوتا وہاں پر تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ warmth زیادہ ہوتی ہے ایسی ہے نہیں ایسی ہے اسی ہی یہ بات سہی ہے کہ کیا کہتے ہیں small towns میں اور گاؤں میں اور آگے پیچھے کہ وہ آپ کو فیل آتی ہے سوائی ہے یعنی ہے کہ everybody is family like you know your neighbors are your family everybody who lives in the street اور جو vicinity میں رہ رہے ہیں علاقے میں محلے میں they're all family so like you know پورا آپ کا صبح سے لہے کے رات تک یہ ہی چلتا رہتا ہے کہ اید ہیر مل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آئینہ کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کراچی میں obviously what i have experienced is it's more about آپ کے ساتھ جاناتے ہیں تو آپ جانتے ہیں بھی اسلام آباد یہ نہیں کیا ایسا کراچی میں اسلام شخص حيلوال ان دوسرے ہیں لینکڈین سین ہو جاتا ہے تھوڑا پروفیشن ہو جاتا ہے پروفیش ہو جاتا ہے سین تھوڑا سا جو آپ کے سارے نیکٹرک میں لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں جن سے فارملی جا کے ملنا ہے جو even the relatives and friends اور سارا کچھ بھی ہے اس کے ساتھ ذرا فارمل ایک سارا اینگیجمنٹ ہوگی پھر اس کے بعد پھر انسٹا وائبز بنیں گی اور سارا کچھ ہوگا لیکن گاؤں میں ذرا تھوڑا سا I think obviously growing up کی شاید بات ہو رہی ہے اب haven't been back for a while تو وہ تھوڑا زیادہ نیچرل اور تھوڑا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طریقے سے کلوز نیٹ سارے سیچویشن ہے جس طرح آپ کے فیس بک پہ سارے ہوتے ہیں آپ نیچرل باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آر جنسیز کا مزہ نہیں آرہا پھر وہ اربن سیٹنگ میں چیز ہو جاتے ہیں لیکن ہاں نہیں میری بھی اس طرح سیملیری ہوتی تھی کہ صبح I think میں ہی سب سے پہل میں ہی زیادہ تر اٹھتا تھا اور پھر باقی لوگ ساری فیمیلی کے ساتھ تیار شیار ہو کے میرے میں نے اس وان یہ دیکھا کہ تو صبح بہت جلدی اٹھ جاتا اس کی کا وجہ مجال ہے کہ جو ایک دن بھی سب سے پہلے اٹھتا تھے ایک دن ایک دن تم میرے سے پہلے نہیں اٹھا ایک دن سب پہلے دن اٹھتا تھا میرا خیال ہے تم جو بلندن آئیتا تھے تمہاری نیند کچھ کچھ یشو چلتا تھا تم رات کو بھی دیر سے سوتے تھے میرے خواہ سے سبہ پانچے بجے سوتے تھے اور سبہ آٹھ بجے تم اٹھ جاتے تھے تو تمہارا کچھ رہا تھے کچھ یشو چل رہا تھا پتہ نہیں کیا پسلاتا جس وقت آپに کہتے ہیں یہ میں سب سے پہلے میں اٹھیا جانید میں پہلے میں نے اٹھایا یہ یاد ہے وہ اب یہ انہذاکہ ایک دن جے لہا ہے اور یہ سب سے پہلے میں نے دیا بھی یہ تک ہے کہ وہ ایک دن سے رہا تھا اور رامزان میں بھی وہ آتا تھا بندہ سہری پہ سہری تک ہو گیا وہ دول والا آتا تھا وہ تھے وہ ٹھٹا تھے وہ برطن لے کے ٹھٹا تھے وہ کئن تھا سب سے پہلے وہ تو ہی تھا پورے محلے نے سب اٹھایا جا کے ہاں تو کیا ہے وہ بندے کو وہ ہاں وہ بندہ آتا تھا اب تک مطلب that's something obviously جو ایک tradition جو ہے پتہ نہیں کہاں سے مجھ نہیں پتہ کہاں سے نکلا بڑ وہ وہاں پہ ہے وہ یہاں پہ میں نے نہیں ایکسپیرینسی ہے کراچی میں شاید کچھ areas میں ایسا ہوتا ہو جہاں پہ ہم رہے ہیں کراچی میں پہلے بچپن میں جا رہتے تھے اب جا رہتے ہیں وہاں پہ میں نے نہیں ہوتے تو یہ اچھا جو لوگ کراچی سے اگر دیکھ رہے ہیں یا دوسرے شہروں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے شہروں میں بھی یہ practice ہے آپ کے گلی محولوں میں ایسا آپ نے experience کیا یا نہیں کیا تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گذرہ یہ دیٹا کا آدمی رسان اس میں primary research ہکٹی کرتا ہے observer ہونا observer اب تم چاہارے کچھ اور پوڈکاست ہوتی رہے گی لیکن ساتھ ساتھ دیٹا کلیکشن ہی نہیں آج کل کے دور میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس وہ سارا حاجے اور پھر تم سب سے قیمتی انسان بن جا ہاں تو خیر صبح اٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد عید گاہ پہ جاتے تھے نماز پڑھنے وہاں پہ یہ تو بہت اچھا کرتے تھے اسمان تو یہ اچھا کرتے تھے عید گاہ پہ نماز پڑھنے وہاں پہ چودری شجاعت صاحب بھی آئی ہوتے تھے باقی کے سارے لوگ بھی آئی ہوتے تھے نہیں آئی باقی میں سارے آئی ہوتے تھے اور پھر کیا کہتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بزی ہوتے تھے چودری صاحب پر اس کے بعد پھر پھر اس کے بعد کبرستان بغیرہ بھی جاتے ہیں اور پھر پاپسی پہ صبح تھوڑی سا میٹھا بھی ہوتا ہے تو یہ والی ایکسائٹمنٹ ہوتے کہ آج دن میں کھائیں گے کافی عرصے سے نہیں کھایا دن کے بعد تو وہ بھی ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں تو پھر ہاں ایدی ایک ہوتی ہے ہائیلائٹ کے یاد لیکن کم ٹو تھنک ایدی بڑی ہائیلائٹ ہاں کافی یہ سیمیلر ہے جس طرح ویسٹ میں یہ کرسمس لوگ مناتے ہیں یا ہیلوین کرتے ہیں تو آپ کی ایدی ایک طریقے سے مجھے بھی یاد ہے مہلے کی دکان میں جا کے تھوڑی بہت ٹوفیز وغیرہ لیتے تھے اس دوانے اس لیے جو بات اتنی اوارنس نہیں کہ کینڈی اتنی ہلدی نہیں ہوتی تو اس لیے اس ٹائم یہ ہے یہ اچھا اسمان یہ اوارنس کب آئی تمہیں کہ کینڈیز یہ ہلدی نہیں ہے حسن یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہے یہ چیزیں دیکھو نا ایکسپیڈینس کا کوئی وہ نہیں ہوتا نیمل بدلے ٹائم کے ساتھ جس طرح جس طرح میں نے اٹھے ہیں اور نوٹس بنائے ہیں میں نے تکی ہیں چیزوں کے اوپر تو پھر اس کے بعد مجھے پتر لگے کہ نہیں واقعی کینڈیز نکھانی چاہیے لیکن لیکن افکرس عید کی ایک جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ پہلے اور اب جو ایک کانسٹ تردیشن ہے اور بیسی اید سب سے بڑی اید سب اکتھے ہوتے ہیں سال میں دو ایسے موقع ہوتے ہیں چھوٹی اید بڑی اید ویسے دو لوگ ملتے 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 رہتے ہیں اید میں آپ سپیشل اتمام کرتے ہیں آپ ملتے ہیں آپ ہنگ آؤٹ کرتے ہیں ساتھ میں میرے دماغ میں ہمیشہ کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں تم لوگ وہاں پہ جب اید سیلیبریٹ کر رہے ہو تو اور بھی جو دوسیار وہاں پہ ہیں وہاں پہ اید کمپیرد ٹو پاکستان ہاں اید ڈیفرنٹ دیر اندو ویسٹ یا جو کمیونٹی مہا کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ زیادہ اید سیلیبریٹ ہوتی ہے جا جو پاکستانی کمیونٹی اپنے اپنے ملکوں کی کمیونٹی ہم شور ہوں گی وہاں پہ وہاں پہ بھی آپ کہتے ہوگی یا ٹھیک ہے جو فرنس ان فیملی ہیں انہی تک محدود رہتا ہے تو کیا مہول کیا سین ہوتا وہاں پہ یا بیسکلی یا دیکھو میں سوال کتنا اچھا اسمال لے کے آم تو میرے سوال کو اپریشیٹ کرو میری انٹریز کو اپریشیٹ کرو تمہارے تجسوس کو تمہاری curiosity کو میں بہت عبردست مانتا ہوں نہیں ای تینک وہی والا سینہ گاؤں میں لگتا کہ سی زیادہ وہ everyone is family تو یہاں پہ کراچی پرو max ٹائپ کا سین ہو جاتا کیونکہ جس اپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ ابھی سی اپیسوڈ میں محنت کرتے ہیں اپیسوڈ سیٹ کرنے کے لئے پارٹیز بغیرہ لوگ کرتے ہیں مساجد کے اندر اپیسوڈ میں بتایا کہ وہ کرتے ہیں آپ لوگ خود اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ فرینڈز کا سرکل ہوتا یا پھر اپنے باہر دوستوں کو بلا لیتے ہیں جو آفیس کے ہوں یا آگے پیچھے ہوں کالج بغیرہ کے تو پھر وہ ایک ایویٹ پاکستان میں پاکستان سین جتنا یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہوتے لیکن پھر پاکستان میں ہوتی اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ پچھلی جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس میں کومنٹ آیا تھا ہمیں کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ انتھوزیاسٹکلی بھی چیزیں کرتے ہیں جیسے کسی نے کومنٹ کیا کہ رمضان میں لائٹس بھی لگاتے ہیں گھر میں اور رمضان کا بقاعدہ گھر میں محول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بکر اگر پاکستان میں باہر نکلتے ہو تو آپ پتا لگ جاتا کہ رمضان چل رہا ہے وہ بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو پتا چلے کہ ہم فیسٹی موڈ میں اسی طرح اید کا بھی یہ ہے اید کچھ لوگ ہیں ہم کچھ دوسٹ ہیں جو کہ پتا اید ایک اید کی ری 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 کر نی کی کوشش کرتے ہیں کہ اید بچپن میں یہاں پہ وہ spend کرتے تھے ویسی وہاں پہ ہو تو یہ ایک interesting point ہے definitely ہاں نہیں basically آپ دیکھتے ہونا ان کے school کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں events ہو رہے ہوتے ہیں وہ جس کی وجہ سے obviously whatever is happening علاقے میں اس کو وہ بہت زیادہ زور شور سے مناتے ہیں تو پھر وہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ to keep that sense of identity تو مطلب جس طرح اگر بچہ تو ہیلوین کا بہت زیادہ پتا ہے جس طرح آج کلی easter کا ٹائم ہے تو لوگوں کو easter کینڈوں کا بہت پتا ہے تو اسی طرح christmas کے ٹائم پہ تو پھر ایک next level scene ہوتا ہے کیونکہ lights لگی ہو کہ ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اس لئے پر وہ لوگ ذرا تھوڑی سی extra effort کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ they don't lose that sense of identity that culture کے یا پھر obviously religion as well کہ یار آپ لوگ دیکھو کہ بھئی extra تھوڑا سا کریں گے گھر میں lighting شائٹے لگی ہوئی ہیں تھوڑا سا ذرا رمضان کو تھوڑا سا exciting بنانے کے لئے کہ اچھا دیکھو سہری پہ یہ ہو رہا ہے افتاری پہ یہ ہو رہا مسجد لے کے گئے بچوں گھر ایکسٹرا مسجد میں بھی پہلے بھی کھوڑا goodie bags تیار کر کے رکھتے ہیں بچوں کے لئے کیا دیکھو خالی وہ اُدھر نہیں مل رہے ہم بھی دیں تو کیا کہتے ہیں تو اس 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 طرح کی سارا scene ہوتا ہے اور پھر وہی جو عید کے اوپر parties ہوتی ہیں یہاں پھر جو gathering ہوتی ہیں یا جو کھانے چاہنے ہوتے ہیں اس کے پر لوگوں نے لگایا ہوتے ہیں جس کے اندر خوابی بھی بہت ہوتے ہیں میٹھے بھی بہت ہوتے ہیں بچے بھی دیکھیں کہ اچھا یہ کچھ ہوا تھا کہ سارے لوگ شلوارک میں اس پہنکتے ہیں اتنا زبردست آداب آداب کر رہے ہیں سورما لگاتے ہیں یہ بھی ایک ہے کہ ادھر آپ ایک چیز جس کا رمضان سے بھی تعلق نکلتا ہے پورے اس یہ جو ہمارا سال کا ایک وقت ہوتا ہے جس اس کا connection بنتا ہے کہ obviously جب آپ کسی ایسے شہر میں یا ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ مسلم community اور بھی ممالک سے different cultures بھی اس کا حصہ بنتے ہیں تو ان کی celebration میں اور ہماری celebration میں وہ کتنا فرق ہوتا ہے کہ جیسے ہم پاکستانیوں کا ہم پورا رمضان کی بھی ہم نے ایک روٹین کی تو بڑے لوگوں کا comment آیا کچھ دوسرے ملکوں سے بھی ہمارا تو بالکل فرق ہے ہم نے تو یہ کبھی experience کی نہیں اس طرح کی چیز تو عید کی اور رمضان کی بکوز you live in such a diverse sort of place where you have you know people from Arab countries and you know other middle eastern countries and of course at the same time you have muslims from those countries as well تو وہ جو ایک mix ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی traditions نئے بھی ہوئے ہیں یا ان کا celebrate کرنے کا طریقہ وہ کتنا incorporate کرتا ہے ہماری celebration میں وہ چیزیں آتی ہیں یا وہ اپنا اپنا رہ رہا سی ہیں یہ بات بھی مجھے بڑی انٹری کرتی اکثر حسن یہ تمہیں بات کب انٹری کرتی ہے یہ انٹری اس لئے کرتی جب جب بھی میں یہ سوچتا ہوں یا کہ جیسے for example اب میں جب بھی travel کر رہا ہوتا ہوں اور کہیں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں نماز پڑھنی اسنچلی تو وہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور نیشنالٹی اور ملک ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور نیشنالٹی اور ملک ہے ہم سب کٹھے ہو کے جو نماز پڑھیں وہ تو ایک ہی طریقے کی نماز جو سب پڑھیں تو آپ سوچتے ہو یا کہ مطلب میرے اور اس کے بیچ میں شاید اور کچھ common نہیں ہے سوائے اس ایک چیز کے that we're united by our faith ڈیپ سوال ہے عثمان تم سمجھو اس کی گہرائی کو جب آپ اس کو extend کرتے ہو towards tradition یا آپ اس کو کچھ اس طرح کی چیزوں میں لے کے جاتے ہو جہاں پہ آپ کا کلچر بھی آپ کی tradition کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سناریو میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے یا وہ بھی same ہی ہے مطلب somebody from let's say Saudi Arabia the way that they're celebrating Eid or Ramazan in London is it the same way that a family from Pakistan is celebrating Eid and Ramazan in London or is it different یا مطلب people might have different experience but my experience تو like آپ کی جو gatherings ہوتی ہیں یا get to getters ہوتی ہیں یا even مساجد میں بھی جب آپ لوگ ملتے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ تو آپ ایک یونیفارم طریقے سے ملتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہی جو مسجد میں سارا انتظام ہوتا ہے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پھر across different nationalities اور background کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ مہین سے بیسے ہی کر رہے ہوتے ہیں مطلب اگر آپ گھل مل رہے ہیں یا کچھ کھانا پینہ کر رہے ہیں یا پھر نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور لیکن پھر اگر آپ کسی کی کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں دعوت شہوت پہ تو وہ تو normal جتنا دعوت ہوتی اس طرح ہی ہوتی اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا کہ پھر اپنے کلچر میں جا کے اپنے حساب سے مناتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کا زیادہ میرے اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ عید منانے کا ایکسپیڈنس نہیں رہا اگر گیا بھی ہوں گا تو تھوڑی در ملے ہوں گے باتشیت کی ہوگی کھانا بھی نہ کیا ہوگا کھانا بھی کھائی ہوگی تو ایک زمانے میں جب ڈی سی میں ہم لوگ ہوتے تھے تو میں ہوتا تھا تو وہاں پہ ایک proper مسلم سٹوڈنٹس کی ایک کمیونٹی ہوتی تھی تو وہ وہ تو کافی یونی فارم قسم کی ایک طریقے سے عید ہوتی تھی جس کے اندر ساری بیکگراؤنڈ کے لوگ عرب بھی ہیں کچھ بیچ میں نورت ایفرکان بھی ہیں کچھ بیچ میں انڈیا کے پھر فاریس کے بھی مسلمان بغیرہ پھر سارے اکٹھے مل کے بس عید کی نماز پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ انگلیش بول رہے ہیں ہم لوگوں پھر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں بہت زیادہ کہیں گے برنچ کرنے جا رہے ہیں اور برنچ میں وہ سارا ویسٹر امریکن سپرید ہوگا تو پھر وہ سارے سارے چیزیں پھر اس کے بعد ملیں گے کٹھے اور پھر چلے جائیں گے تو یہاں پھر اگر کسی کا بیان ہوگا تو لیکن پھر اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو 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 اپنے گھروں میں لوگ اپنے کلچر کے ساتھ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد پیٹی دکھنے ہم پھر تو یہاں پھر quanto شرام ہوگی دو ہمارا تو ہے کہ ہمارا ایک اید کی نماز کے فوراں بعد ایک بریکفرست ہوتا ہے جہاں پہ the entire family gets together اور چودری فمیلی کے ایک شہانہ سپریڈ ہے آہ آہ الحمدللہ typical ایک پنجابی بریکفرست with your undas and your parathas and your you know all that stuff آپ کا لسیاں اور وہ زب کچھ آپ کا ناشتہ اچھا اب یہ طرح سب ناشتہ نوشتہ کر کے سب سے جو تمہیں لگتا ہے کہ جو چیز اس پر نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے اور وہ ہے سونا سونا ہے کہ سونا ہے سونا ہے کہ سونا ہے آپ کیونکہ سوے بھی نہیں پورا ٹائم اب میں نے یہ experience کیا ہے کہ یہ بڑی off routine ہے اس لئے بکوز when i wake up and by the time i wake up i see a lot of people you know putting up their pictures they're all dressed up they've gone out for brunches and lunches and people have gotten together already and bada ششکا مطلب ساری تصویریں تسوینے تب تک لگ چکی ہوتے ہیں اور میں اس وقت اٹھ رہا ہوتا ہوں شام کو مغرب سے پہلے سارا دن ضائع کرتے عید کا برکت والا سارا تمہیں ضائع کرتے سارا تمہیں ضائع کرتے برا بھی نہیں لگتا سین ایسے سیٹ ہوا اس کے بعد مغرب کے بعد آپ کا ہمارا جو ہوتا ہے وہ ڈینر ہوتا ہے فیملی کا اس میں پھر آنا جانا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک یا ہم کی اید ایسے سارا ریلیٹیس کے ساتھ یہ سٹ پچھے کئی سالوں سے ایک اید ہے اید دیں ہون ہے ہمارے کے خواتین پورا دن آپ کا شروع ہوتا ہے نماز کے بعد سے کھانے پکانوں میں چلا جاتا ہے آپ کی خواتین کو تو موقع ہی نہیں ملتا ہے کسی نے بڑے مزے کی دیل بنائی تھی اس کے اوپر میرا ذہن سے نکر ہے کہ انٹائے دے اوپر میرے کی کھانے پھر میرے کی دیلی اور تیریبیدہ ملتا ہے پورا دن کھانے پھر میری بگ کر پاک ہے مرد تھیما ایرکی سے نماز پڑھے کھانے پھوٹے سو کے پھر تھیا سو کے اٹھے اور پھر کردے کھانے پھر کروں کھانے بہتا ہے اور خواتین پھر دن کھانا وہ ہے یہ کیلئی ہے ہماری ہماری کونسی شامد ہے آج ان کی ایت جل رہی ہمارے بارش شاہ منتاری لیکن حسن اگر تھوڑا سا کریں رات کو کیا کر رہے تھے تو چلا خواتین بغیرہ تو چلا مہندی لگالی چودیاں لے لے تو تم نے کیا کیا تمہاری کیا اکٹیوٹی سے ذرا چند رات والے دن میں اچھا سوال لے گیا اسمان یہ تم کہاں سے لے گیا اسمان تم بھی اچھا میں اٹھیک ہے تھی دیٹا اسمان میں لگ رہا ہے کہ تیرے اندر ہے جرہ سیم ہے یہ انٹریگ والا جرہ سیم ہے چند رات اگر تیرے دماغ میں کوئی ہے کہ میں پتہ نہیں چند رات پہ کیا کرتا ہوں تو میرا بڑا آف سین ہوتا ہے چند رات کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ چند رات ہے اب ہم باہر جائیں گے اب ہم بہت سارے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بائٹ شایٹ پر نکل جاتے ہیں کچھ کوئیز ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا جی آؤ گاڑی پر جائیں ادھر جہاں ادھر جا گئے مجھے ایکچلی انگزائیٹی ہوتی ہے رش سے اور ٹرافک سے مجھے بالکل نہیں پسند تو میں پتہ میرا تھوڑا روڈ ریج کا بھی پرابلم ہے تو مجھے بالکل نہیں پسند کہ میں کہیں ٹرافک میں فسوں یا میں رش والی جگہ میں جاؤں اور میں فس جاؤں ہاں پہ تو اس انگزائیٹی کی وجہ سے اس طرح کے جو اکیزنز ہوتے ہیں چاند رات ہوگئی جیسے چودہ آگست ہے یا اور سال میں تمہیں پتہ دو تین اس طرح کے ایسے دن آتے جہاں پہ آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ باہر نکلے تو پھر آپ نیویئر نیویئرزی پہ جیسے ہوتا ہے کہ جی اچھا رش ہے تو اب آپ چلے جاؤ تو میں بہت اس طرح کے کسی اس طرح کے کسی دن میں ہم تمہیں روڈ کے اوپر ون ویلنگ کرتا ہوا مشکلی ہے پائیں یہاں پھر کسی جگہ میں جائے اس طرح کے اس طرح کے اس طرح کے اس طرح کے سارے اکیزنز پہ تم اگر مجھے پاؤگے تو مجھے پاؤگے اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں بیٹھ ہوا چل کرتا ہوا واہ 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 ماشاءاللہ میں بلیو ہی نہیں کرتا ہے مجھے بہت سخت کوفت ہوتی ہے یہ جو بہت لوگ نکل جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سخت ان کے اندر کا امید اب امید جاگ جاتا ہے سارے انٹیٹینمنٹ نہیں ہے ان کو کوئی موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آج ایک ریزن ہے let's celebrate and that's the most نہیں but what is this how are you celebrating you're celebrating by being on road what is that what what i mean کچھ لوگوں نے لائٹیں دیکھ لی ہیں کچھ لوگ بس سمجھ رہے ہیں کہ ہم روڑ پہ گانا لگا کے چل رہے ہیں تو بہت عبردست کام ہو گیا so ٹھیک ہے whether it's right or wrong is another thing but obviously they just want to celebrate ان کو ہو رہا کہا کہ اس طریقے سے منا لیں ایک چیز میں نے notice کی ہے this is something that i don't know if we've taken to other countries of the world or maybe that is also something that they do I see a lot of videos of Pakistani boys وہ گاڑیوں میں full انچی واز میں ڈیک شک لگے ہیں london کی بڑی ویڈیوز تم تو رہتے ہیں وہاں پہ تم نے شاید experience بھی کیا ہو کہ جی کو وہ اید پہ اپنی اپنی گاڑیوں میں نکلے ہیں میں انچی انچی واز میں گانے لگا کے وہ گاڑیوں کی وہ شیشوں پہ کھڑکیوں میں بیٹھ کے اور وہ celebrate کر رہے ہیں مجھے یہ celebration آج تک نہیں سمجھا یہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی لگتا ہے تم نے ایک franc اور اسی طرح گانے شانے لگا کے تو جا رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں کہ بڑا گود سین ہوئے تو لیکن یہ کہ بائن لارج زیادہ تو میں نے اگر میں بھی ایک کنفرمیشن بائس والا سین ہے کہ اپنے لوگ کی نظر آ رہے ہیں لیکن برکلین میں سٹیرو ٹائپ کرتے ہو تم لیارے ہیں اپنے لوگوں کو اسمان تم سٹیرو ٹائپ کرتے ہو اپنے لوگوں کو نہیں نہیں یار میں تو پیریشیٹ کر رہا ہوں کہ اچھا کر رہی تو وہ روڈ بے جا رہے ہیں برار کے گانے لگائے میں اور کیا کہتے ہیں پولیس والے دیکھ رہے ہیں نیوی پی ڈی کے یہ کیا گئی تو اسی طرح یہاں پہ تو خیر جو لندن میں جو ویڈیوز ہیں وہ سارے لوگ نے دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ بوئیس جو ہیں روڈ میں نکل آتے ہیں روڈ میں نکل آتے ہیں ٹرافک جام کر کے ڈبل انڈگیٹر آن کر کے پول ہونچے آز میں گانے لگائے ہیں لوگ کہہر ہیں کہ اید سے کیا تاروک کو کچھ سمجھ نہیں آگے اچھا ان بھائی کو آز کو پولیس نے کچھ کہتے کہ یہ کیا کر رہو بھائی کیا کر رہو بھائی کیا کر رہو کچھ نہ کچھ اگر کہ یہاں رہو ہے کچھ نہ کچھ نہیں ہے یہ必ا نہیں ہے یہ بنید ہے کیا نتے ہیں کہ چاس نسانسا ہوا ڈے روڈ اور پبلک بردان دیکھا بنید دونٹ پاہا ہے میں نے دیکھا اسے ڈی نیویڈیو چیئے وہ اپنے اپنے مرسیبیز میں جا رہے ہیں وہ boy ڈونٹ مارا ہے اور وہ ہوتے ہوتے جا کے یہ دوسری گاڑی میں بجھے دوز کر کے اور دونوں کہ کوئی نہیں دونوں اپنے گاڑی اس کو دونوں اپنی 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 اپس میں اپنی اپنے ہیں جو بیوز نکلے ویتے ایک نے دوسری گاڑی میں بجھا دی وہ دونوں نکل گئے پھر گاڑی چلاتے چلاتے یہ دیکھو نا کیسا زبردست طریقہ س�ترکہ لے کو ہم ساتھا تھا اور کہ ہم ساتھا تھے کسی کاری کٹ کر رکھنے يعر یہ کونہ روزی لاغیا جانب پاغل ہوتے ہیں یا ملکہ نمو تمہاری طرح سلسلوہ تمہاری طرح بدل کے لئے کام لوگوں کے جانب آپ چاہدھ راتز ستاہی نہیں میں تمہارے سے زیادہ ہوم بوڈی ہوں لیکن لیکن میں یہ تاریخ کی پننوں پر لکھا ہے کہ لڑکا اسمان گولڈن کے نام سے تم مشہور ہو اسمان گولڈن ماربار کے اسلام آباد کی سٹکوں پر اور گجرات میں مجھے تو ایک بار پتا چلا ہے کہ تیرا نام اسمان گولڈن پڑا کیوں تو نے گولڈن ریکارڈ سٹ کیا تھا چاند رات پر تو نے کہا کہ میں ون ویلی پر جاؤں گا اسلام آباد سے گجرات اسلام آباد سے گجرات سنگل ویلی پر اپنا بائک لے گیا تب سے تیرا نام اسمان گولڈن پڑا ہے اسمان چاند رات چاند رات پر چاند رات پر جشن بنانے کے طریقے اس پر لکھا تو اسمان گولڈن کے نام چند رات پر جشن بنانے کے دس طریقے اس بائے اسمان گولڈن کی طرح اسمان گولڈن کی طرح سے لکھے ہیں کنفرم میں نے اپنی آنکھوں سے بڑی کتاب یار یار اچھی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن چاند رات پر یار وہی سین تھا میں کا اوپسی گھر پہ بیٹھتا تھا اگر کبھی کبھی موقع ملا چاند رات سے ریلیٹ کریں بڑی راتوں پر ٹریکنگ کرنے چلا گیا تو ٹریکنگ کرنے چلا گیا ٹریکنگ کرنے چلا گیا یا پھر وہ گلوٹن فری بریکفس پر چلا گیا نہیں لیکن زیادہ تر یہی ہوتا تھا میں ایک تو گھر پہ بیٹھتا تھا لیکن کبھی کبھی موقع ملا اتفاق ہوا جانے کا تو یہی روڈ پہ آپ یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ گانے لگے ہیں بہت زیادہ لوگ سڑکوں پہ ہیں اور سارے ٹریفکوں پہ ہیں اور سارے آواز آ رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آئیں لیکن ساری آئے ہوئے اور اسی روڈ پہ آئے ہیں اسلام آباد تو وہ بھی سین ہے نا وہ پیر سواوہ جا رہے ہیں سارے اور پھن گئے ہیں پیر سواوا جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں جس طرف پڑی جا رہے ہیں ہر جگہ پہ روڈ پسی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جا رہے ہیں لوگ یہ جذبے کو آپ کو دات دینی پڑے گئے اور سالوں سال سے جا رہے ہیں سالوں سال سے جا رہے ہیں پھر پھسے گی گاڑی پھر لے کے جائیں گے اور پیک آور میں لے کے جائیں گے ہوتا ہے آپ کو پلان کر لیں گاڑی میں گھنٹہ پہلے لے جو ایک سیلیبریشن ہوتی ہی گاڑی پھسانا ہے بسیقلی آپ کو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ لو بھی عید کی رات کو گاڑی پھسا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مری رو کے جا رہے ہیں ہم لوگ کدر جا رہے ہیں لیکن زیادہ تر گاڑیاں پھسی ہوتا ہے اچھا یہ ایک اور چیز ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی میں جس کا انفرچنیٹلی ہم نہیں اس طرح سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں پنجاب is so connected in so many ways آپ چلو بدن اسلام آباد آپ کو اتنی مل جاتی ہیں آپ پیر سواوا چلے گے آپ ادھر چلے گے مری چلے گے آپ آگے چلے گے اور جو جگہیں ہیں تھوڑا سا آپ نے جا کے چل کر لیا کراچی کا یہ ہے کہ آپ نکل کے تو جاؤ کدھر آپ نے کدھر جانا ہے ایڈ پیسہ ایک بڑا کنٹری ہے نا مطلب آپ ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے اب بتا مجھے تین چیزیں کراچی کی بتا دے جدھر آپ جا کے آپ کو کہ چلو آؤ ادھر جا کے ایڈ سیلیبریٹ کریں انفرچنیٹ آپ کو کہ آپ نے سمندر جانا ہے سی ویو زیادہ سے زیادہ عوام آپ دیکھتے ہو عید کے اوپر یا ویسے بھی کراچی میں کوئی بھی تارک روڈ کا سنتے دے میں کراچی کا تو نہیں ہوں لیکن تارک روڈ کا سنتے دے ایک زمانے میں تارک روڈ کو ہاں تارک روڈ اسینچلی آپ کا جو یہ یہ چاند رات کے اوپر بہت ساری خواتین مہندی غیرہ کے لیے چوڑیاں اور اس سب کے لیے آپ جاتے ہو اور بکوز تارک روڈ ایک بیگ ایریہ جہاں پر ہر طرح کی دکانیں کپڑوں کی جوتوں کی خوصوں کی تو ایک ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کی شاپنگ رہ گئی ہے یا آپ نے کچھ چیزیں لینی ہے تو زیادہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور پھر باقی لوگ وہاں پر اس لیے آجاتے ہیں بہت سارے لوگ شاپنگ کرنے ہیں تو تارک روڈ بہادرہ باد بہادرہ باد میں کافی فیمس کھانے پینے کی جگہیں بھی ہیں وہ ایک سوڑا پیکیج ایک بن جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے شاپنگ شاپنگ کی پر خوابنگ خوابے اور مزا تو بس ایک چاند رہ آپ کی ٹپکل ایسے ہوگی اگر آپ ویسے کو تو ٹھیک ہے اید والے دن یا جو ایک ہم بات کریں کہ باہر آپ کہاں جاؤں گھر سے باہر اگر آپ بھی سپینٹ کرنا چاہتے ہیں کس روڈ پر جانا ہے؟ سی ویو آپ جاؤ گے جالت سے زیادہ سمندر کے کنارے چلے گئے اور ہمارے کراچی کے سمندر کے حالات ہیں ویچ کے پوری سٹریپ وہاں پہ تو تم گئے ہو ہم کٹھے پڑی بر گئے ہیں تو آپ وہ جاؤں گئے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے تو بیچ پہ گئے مطلب مجھے نہیں پتا کہ باہر کے ملکوں میں کتنا یہ تردیشن کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا دن ہے سیلیبریشن والا اس میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آج ہم بیچ پہ جا کے سیلیبریٹ کریں گے سی ویو پہ جا کے سیلیبریٹ کریں گے تو مجھے نہیں پتا تمہیں شاید زیادہ پتا ہو اس بارے میں جو ادھر رہتے ہیں کہیں پہ بیچز کے قریب وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ is that also on their list کہ آج ایک دن ہے فیسٹی موڈ میں ہم ہیں آج ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے we are going to celebrate by going to the beach بنائے نہیں کبھی کسی نے اکہ دکھا کہیں پہ اگر آپ کو نظر آ جائیں گے تو وہ بھی you know they're not very well kept yeah 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 i think یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہ اپنے گھروں میں اور آگے پیچھے زیادہ arrangement کرنا کے لیے پسند کرتے ہیں کچھ events بغیرہ کرتے ہیں باہر پھر obviously fireworks ہوں گے جس طرح 4th of July ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی کچھ لوگ باہر جاتے ہیں کچھ parades ہوتی ہیں لیکن وہ پھر obviously ایک organized event kind of situation ہوتی ہے جس کے آپ کا ایک چیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں مطلب یہ مقصد نہیں ہے کہ بس روڑ پہ نکلیں اور بس پھنس جانا ہے تو وہ والا کوئی خاص arrangement نہیں ہوتی لیکن یہ کہتے ہیں کہ اسلامباد میں تو جو چودہ گست ہے again ایت کی بات ہو رہی تھی لیکن چودہ گست میں تو لوگ لائٹن دیکھنے نکلتے ہیں لیکن ایت پہ پتہ نہیں کس باری تھی نکل آتے ہیں لیکن نکلتے ہیں وہ والی چیز میں یہاں پہ اس طرح نہیں دیکھی کہ پہ سڑکوں پہ نکلیں میں بس کہہ رہا ہے کہ چرا مقصد یہ ہے ہی تاکہ سڑک پہ نکلیں یہاں ٹائم گزارنا قی strengthening میں پہنئے جتے ہیں دینzer جات ہی ڈیسی پر ابپرارک اکرر بہ06 جو فنی مجھے ہمیشہ میں یاد کرتا ہوں اور مجھے بڑا حاسی بھی آتی ہے کہ کرسمس ایو تھی تو میں اس پر پڑھ رہا تھا وارک میں تو میں لندن میں تھا کوونٹری سے آیا تھا میرا دوست حمزہ اس کے پاس تکھا تھا تو وہ چوبیس کی رات کو میں نے کہا کہ آج تو بڑا سین ہے کرسمس ایو ہے تو جیسے تجھے پتا ہے میں یہاں پہ آئیڈ کرتا ہوں پاکستان میں کہ میں چاندرات پہ نہیں نکلوں گا باہر اتنا رش ہو جاتا ہے تو وہاں پہ میں نے کہا گاڑی میں تو جانا نہیں ہے ٹیوب پہ جانا ہے ادھر سے ادھر جائیں گے اور چلنا ہی ہے زیادہ جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہے کہ پھسنا ہوگا کہیں پہ میں پھس جاؤں گا تو آج تو میں انجوئے کروں گا میں نکلوں گا اور میں یہاں پہ ایکسپیرینس کروں گا کہ کرسمس ایو جو رونک میلا ہوتا ہے اور رات کو دیر سے واپس ہوں گا کھانا چانا بھی باہر دکھائیں گے دونوں گھٹ سین حمزہ کو بھی میں نے کہہ دیا میں نے کہا میں نکل رہا ہوں تو آ جائیں تو میں نکلا ہوں اس کے گھر سے اور میں کوئی ساڑھے پانچ چھ بجے اکسفورد شریٹ پہنچا ہوں سناٹا دکانے بند جو ایک دکا کھولی بھی تھی وہ بھی بند ہو رہی تھی آہستہ 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 ساڑھے چھ ساتھ بجے سارے بندے اشارت اپنے گھر روڈے سنسان سڑکیں سب بھی میں نے کہا میں یہ کوئی کرسپس ہی ہے یاں یہ کوئی سین ہے یہ ہماری چاند راکھ پہ تو صبح چار مجھے تک فجر کی ازادی ہو جاتی ہے لوگ باہر پھیر رہے ہوتے ہیں تو یہ مجھے وہ بہت کم ایسے میں کیونکہ میں اسمان تمہیں پتا ہے میں بھیل ٹرے والد آدمی ہوں الحمدللہ یہ ایک سپوزر ہے مجھے کلچرل شوک اچھے کبھی زندگی میں پود Bür これ Cheese میں نے رہے ہیں میں جب میں ح illog了 مجھے چھوڑا انرب desem ٹرے والد میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے چ flourish برای والد نہیں کہا کیا پ craouve traint zwei 4 裡 faucet é مجھے لگتا ہے کہ فرق ہے یہاں کی چاند رات میں اور وہاں کی مجھے خرم کی مثالے والد کا جاند ایسی کر دے دے لئے ایسی کر разных خوبصورد سہی میرا اور در اندیاوں کو اگلی لگتا ہے اب جاند بعد رات لگی بیا کہ پر جاند جرلات ملد تا نب gjorde میں اگلی لگ یہ چیس کی کوہش کی پ告訴 کو wirسے نہیں ایبرو میں بلیڈ لگوا رہے ہوں گے ایبرو میں بلیڈ کا کیا تھلو کہیت ہے لوگ یہ کیوں کرواتے ہیں اس طرح جب اس طرح تم جب اس طرح سوچ کے کہ یہ دماغ میں تمہارا تھا کہ یہ سٹال لگے ہیں نون سٹال لگے ہیں میں نے کہا میں بازار ہوگا اوکسورٹ شیٹ پر میں مینہ بازار ہوگا ساتھ ساموسا چارٹ مل رہی ہے یہ بہلا سین بان رہا ہے تو تم جب وہاں پہنچے تو پوری اوکسورٹ شیٹ بان رہا ہے تو تم نے کہا یہ ہو سکتا ہے بڑے تمہیں کلچر شوک لگا تم نے کہا کمال ہے مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں پہ کوئی نوکم انجوائی نہیں کرتے تو تم خریسمس کی بات کرو بھائی میں خریسمس کی بات کرو میں اید میں تھا اچھا اور وہ اپیرنٹلی اپیرنٹلی بس سٹاپ رنگ ہاں 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 ٹیوبز بھی بند ہو جاتی ہیں ٹیوبز بند ہوتی ہیں بسے تو آپ کو یہ ہے اگر آپ ٹیوبز بند ہو جی تو بسیں تو چلتی رہیں گی رات کو بھی کچھ بس بس تو ملی جائے گی تو اپکو بس کی بنا آپ نے اپنے آپ کو کرسملس گفت پر اوکر kرا کرا اور پور پاپس گھر گیا اوکر نہیں اپنے اپنے کیا اور اوکر اوکر ٹیوب ویسی پہ سمجھ لگتی میں نے پتا کیا تو میں نے کیا بایی گوگل کر دے اسمارٹوں نے ایسا ہی بڑھا ہے حسن تمہاری چھٹی اس بھی تیز ہے اوپر سے تمہارے بھی اتنے شاعت اسمان ریسرچ کا آدمی ہوں تو میں پتا ہے جو یہ جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے یہ کام کا بات ہے انہی موقعوں پر تو کام آتا پھر یہ ہے ایسی ہے پھر ڈیٹا میرے کام آیا میں نے پھر کہ اس کو کرو بھائی سین اس کو کرو واپس جاؤ گھر یہ نو اس سے پہلے کہ مطلب میں اکیلے رہ جاؤں باہر شڑک کے اوپر مجھے کرو یہ میں ایک بات ہوں کہ میں اور ہمزے رہاہاں گئے تھے دون ٹو آئی تھی آہا دون دیکھنے پھر ہم ٹو گئے تھے اور وہ ایک اچھا سینریو تھا ٹیس میسے پہ ساری ٹیس میسے پہ پہ نہیں ٹیسی مریے کے پھر رہے پہ یا ٹیسی مسے ٹیسی مریے پی وئے گا ٹیسی مریے پھر پڑیے پھر رہے تھے اور اس کی بھی میری میری ہے کہ ہمیں بس نہیں مل رہی تھی جانے کے لینے دون کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے کیونکہ بس ہی نہیں چل رہی اور پھر ہم بڑا کوئی بیٹ پوٹ کر کے کوئی ایک اد کوئی لائن تھی وہ چل رہی تھی اور پھر ہم پہنچے اور پھر ہم مووی دیکھیں اور پھر واپسی پہ بھی ہمیں گھنٹے دو گھنٹے ایکسٹر لگے کیونکہ کوئی سین ہی نہیں چل رہا کہ ہم جانتے کیسے واپس نہیں وہ یہی کہتے کہ یہاں پہ اپنوں کے ساتھ منایں گھر پہ بیٹھ کے منایں کوئی اچھی سی رینجمنٹ کریں درخت لگائیں وہ لوگ تو درخت لگاتے ہیں ہم لوگ پھر بھی کوئی اس طرح کی رینجمنٹ کریں جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی لوگ جس طرح کچھ جگہوں پہ جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے وہاں پہ ہم لوگ وہ کرتے ہیں اپنا والا سٹائل لیکن جنرلی جو سپیڈ آؤٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر 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 اپنے سے کچھ ارینجمنٹ کر کے تو زیادہ تر اسی طرح کی گیم بنتی ہے تو یہ سی ہے یہ سی ہے اچھی ہے اسمان تم نے اچھی انسائٹ دیا اچھا ڈیٹا دیا تم نے کلیکٹ کرنے کے لیے اچھی یہ کونسیشن ہو گئی ہے مجھے امید ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی اس کونسیشن کو انجوئی کی ہوگا بلکہ وہ اپنا فیڈبیک دیں گے آپ جس جگہ پہ ہیں آپ جس کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہیں آپ جس شہر میں ہیں چاہے پاکستان میں ہو چاہے بہار ہوں بہار اگر کس ملک میں جس بھی ملک میں تو ذرا شیئر کریں کہ وہاں پہ کیا سین ہوتا ہے چاند رات کا کیا سین ہوتا ہے چاند رات کی آپ کی کیا پریکٹس ہے کیا ٹرڈیشن ہے پھر عید کے اوپر آپ کے ہاں کیا سین ہوتا ہے کیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی کیا روٹین ہے میں نے تو اپنی روٹین بتا دی پورا دن جو ہے وہ سوتے میں گزر جاتا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور پھر یہ بتائیں کہ بچپن میں جو آپ کی عید تھی اور اب کی عید ہے اس میں کتنا کوئی فرق پڑھا اور کتنا کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اسمان کچھ اور یار تم ایڈ کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک گھنٹہ میں نے آپ کو دینا ہے اپنی زندگی کا بڑے مشکور ہے ہم تمہارے یار اسمان کہ تم ایک گھنٹہ نکالتے ہو اپنی زندگی میں سے نہیں یار میں تو یہ سوچ رہاں کے کیا کہتے ہیں خالی پیٹ روزے کے اندر تم سب سے عید منوا رہے ہو تو مطلب سمجھ نہیں آری کہ ابھی عید میں دماغ میں وہ پراثے آرہے ہیں انڈے آرہے ہیں خوابے آرہے ہیں ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں ابھی تو روزہ کھلے میں ہیں تو دس کے دنے ہماری یہ ویڈیو جب تک جائے گی تب تک عید میں ہفتہ دس دن ہی رہ گئے ہوں گے پھر مہت بن جائے گا دماغ میں ہفتہ سین ہی بن چکی ہوگی اور دیکھو میں تمہیں ایک بار فیوچر کو دیکھتے ہوں فیوچر کو دیکھتے ہیں یہ بات ہے میں فیوچر کو دیکھنے والا آدمی ہوں دیکھو میں تمہیں پچھلی بار بھی کہا تھا کہ آپ کا دس رمضان کے بعد آپ کا فوکس شفٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور پندرہ رفضان کے بعد آپ چلے جاتے ہو عید کی طرف عید کی سیلبریشن عید کے موڈ کی طرف آج بلکہ میں صبح اٹھا ہوں تو پہلی خبر جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ پاکستانیز سکس ڈیز آف عید ہولیڈیز تمہیں پتہ نہ کہ سکس ڈیز آف عید ہولیڈیز تو ہمارے ہاتھ یہ بھی سین شروع ہو جاتا کہ عید سے دو فتے پہلے آپ پتہ وہ خبر آنا چھوڑی تھی کہ عید کی چھٹیاں کتنی ہوگیں آپ کی چھ دن کی ہوں گی سات دن کی ہوں گی آٹھ دن کی ہوں گی کتنے دن آپ نے کتنے دن مری جا کے ریش میں پھسنا ہے ریش میں پھسنا ہے کتنی دیر آپ نے افتاریاں اور سہریاں کی ہیں اس کو کتنی دیر آپ نے یہ سیلیبریٹ کرنا ہے یار کہ ہم بھوکا رہے ہیں رمضان میں وہ افتاریاں اور سہریاں کرنے کے بعد تو چھ دن اپیرنٹلی is good enough چھ دن is more than good enough لیکن اچھی بات ہے ماشاءاللہ مانوانا نہیں چاہیے سیلیبریٹ کرنے چاہیے اچھا موقع نہیں تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ فوکس شفٹ ہو جائے گا تو باقی جو ہے تمہارے زہر میں عثمان کوئی اور ٹاپک آیا خواتین حضرات آپ کے زہر میں اگر کوئی اور ٹاپک ہیں جو آپ چاہتے ہیں میں اور عثمان اس پر بات کریں تو آپ ہمیں ضرور بتائیں اور میں اور عثمان اس طرح آپ کے لئے ویڈیوز اور کانٹنٹ کرتے رہیں اور دوبارہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہماری پچھلی ویڈیوز آئیں اس کے پر جو آپ نے فیڈبیک دیا ہے بڑا ہارٹننگ عثمان میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایک بار دوبارہ زہر و شہر سے شکریہ دا کرو ہمارے دل دل گرمات دینے والا فیڈبیک آیا بہت زیادہ مزہ آیا لوگوں کے کومنٹس پڑھ کے لوگوں کی فیڈبیک پڑھ کے پنجابی والی میوزک کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے ہمیں ڈانٹا بھی کہ پنجابی پر میوزک کر رہے ہو کر اردو میں رہے ہو لیکن وہ بھی اچھا کومنٹ تھا کیونکہ بات میں میریٹ تھا لیکن اوبرال لوگوں نے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں گئے پھر رمضان والی کانورسیشن لوگوں نے بڑی انجوائی کی اس کے اندر ہم نے اس کے ایسپیکٹس دیسیکٹ کی ہے تو ڈائیٹ والی بات بھی لوگوں نے کافی اپنی فیڈبیک بھی دی ڈسکس بھی کیا کچھ لوگ جو ہیلڈی چیزیں فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ انہیں بتایا اور باقی جن لوگوں نے ہماری باتوں سے جن کو اپریشیٹ کی انجوائی کیا ان کا بھی بہت شکریہ تو ہاں مطلب اس کے بعد اتنے کومنٹس اچھ زیادہ دیکھنے کے بعد آپ کو کافی انرجی ملتی ہے تو تو دو اس شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ میں نے اسماع دیکھا کہ تم فیڈبیک میں ثرائیو کرتے ہو میں نے نوٹس کیا تمہارے بارے میں فنکار جو ہوتا ہے وہ فیڈبیک کے لیے ہم جس طرح پوڈکاسٹ کر رہے ہیں یہ جس کو تم بار بار کہہ رہو کہ پوڈکاسٹ نہیں ہے میں اس لیے جان کہ بار بار پوڈکاسٹ کہہ رہو نہیں لیکن یہ کیا کہتے ہیں فیڈبیک اگر آپ کو اچھی ملے تو آپ کو لگتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو میں صحیح کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اچھی فیڈبیک کرتے ہیں نہیں نہیں as always guys thank you very much i hope کہ آپ نے میری اور اسمان کی اس conversation کو بھی انجوائی کیا ہوگا moving forward میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی ایسا ایک format create کریں جس پہ ہم مطلب ایک ویڈیو بنائیں جس میں multiple topics discuss کریں سو آپ کے ذہن میں اگر کچھ suggestions ہیں تو ہمارے صرف ضرور شیئر کیجئے گا تب تک ہم آپ کے فیڈبیک کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ میری اور اسمان کی آپ سے ملاقات ہوگی بہت جل تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا خدا فیض خدا فیض